موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بیت معزز ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی کے دو اہم نام الرزاق اور الرازق کی شرح لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے یہ دو اہم نام اور اس کی شرح پچھلے کئی اپیسوڈ میں ہو چکی ہے لیکن دونوں نام بڑے اہم ہیں ان کی شرح میں باتیں بہت زیادہ ہیں اس لیے آج کے اس اپیسوڈ میں بھی آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے ان دو ناموں سے متعلق جو باتیں رہ گئی ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ان دونوں ناموں پر ایمان کا ایک تقادہ یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا رزق صرف وحی نہیں ہے جو ہم مال اور دولت کی شکل میں سمجھتے ہیں اللہ تعالی کا رزق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نوازے ہماری اولاد بھی یہ اللہ تعالی کا دیا ہوا رزق ہے ہمارے لئے اس کے لئے بھی حدیث میں رزق کا لفظہ استعمال کیا گیا ہے بڑی مشہور حدیث ہے بار بار آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی اور یہ دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے بیوی سے ملنے کے وقت کی دعا اس دعا میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب ہم اپنی بیوی سے ملنے جائیں تو ہم یہ دعا پڑھیں اللہم جنبنا و جنب شیطان ما رزقتنا اے اللہ تو ہم کو بچا اور جو ہمیں رزق دینے والا ہے اس ملاب کے نتیجے میں جو ہمیں رزق ملنے والا ہے شوہر اور بیوی کے ملاب کے نتیجے میں جو رزق ملتا ہے وہ رزق کیا ہے اولاد کا رزق ہے اولاد کی نعمت ہے اس کے لیے بھی رزق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ہماری اولاد بھی اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا رزق ہیں ہمارے لئے اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں اللہ تبارک و تعالی سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں رزق مانگتے ہیں تو نیک اور صالح اولاد کی رزق کی بھی دعا مانگنی چاہیے جیسے انبیاء اکرام کا طریقہ تھا وہ دعا کرتے تھے رب حبلی من الصالحین اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما نیک و کار لوگوں میں سے میری اولاد بنے ایسی اولاد عنایت فرما ایسی اولاد عطا فرما جو اولاد صالح بنے نیک بنے یہ اولاد بھی میرے بھائیو اللہ تعالی کا ایک ایسا عطیہ ہے جس کے لیے رزق کا لفظ استعمال کیا گیا اسی طرح سے اللہ کی دیگوی صلاحیت بھی اللہ تعالی کا دیا ہوا رزق ہے انسانوں کے پاس الگ الگ صلاحیتیں ہیں کسی کے پاس علم کی صلاحیت ہے کسی کے پاس ہنر کی صلاحیت ہے اللہ تعالی نے یہ رزق اس کو دیا ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کمال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالی کی دیگوی صلاحیت کو بھی جو اللہ تعالی کے رزق میں شامل ہے اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہئے اس لیے قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ رزق تمام رزق کو شامل ہے چاہے وہ مال کی شکل میں ہو چاہے اولاد کی شکل میں ہو چاہے صلاحیت کی شکل میں ہو ہر رزق کو شامل ہے یہ سارا رزق اللہ تعالی کی طرف سے اور یہ سارا رزق جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور بھی انعیت فرماتا ہے اللہ تعالی ہمیں اور بھی عطا کرتا ہے خرچ کرنے سے کسی کی صلاحیت ختم نہیں ہو جاتی کسی کو سکھانے سے کسی کا علم ختم نہیں ہو جاتا کسی کو کوئی ہنر سکھا دے جو ہنر اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس سے اس کا ہنر ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ اس کا ہنر اور بڑھتا ہے اس کی صلاحیت اور بڑھتی ہے اس کا علم اور بڑھتا ہے یہ علم کس نے دیا اللہ نے دیا یہ رزق کس نے انعیت فرمایا ہے اللہ تعالی نے انعیت فرمایا ہے جب ہم اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے لئے اسے خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور انعیت فرمائے گا یہاں ہمیں ایک نقطہ اور بھی سمجھنا ہے جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی الرزاق ہے وہی الرازق ہے تو کبھی کبھی ایک سوال آتا ہے ایک ڈاؤٹ لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے ڈاؤٹ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رزق دیا رزق کا ایک ذریعہ بنا دیا ہم کہیں نوکری کر رہے ہیں اللہ تعالی نے رزق دیا ہے اور اللہ تعالی اتنا دے رہا ہے کہ اس سے ہمارے کھر کا خرچ آسانی سے نکل جا رہا ہے کبھی ہمارے سامنے ایک دوسرا آفر ہو جو اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے یعنی ہمیں مزید رزق کمانے کا ہمیں مزید روزی روٹی کمانے کا کوئی ذریعہ مل رہا ہے کوئی ذریعہ ہمارے لیے بن رہا ہے کوئی وسیلہ ہمارے لیے بن رہا ہے تو ہم اسے اختیار کریں یا نہ کریں کیا اللہ تبارک و تعالی کے رازق اور رزاق ہونے پر ایمان رکھنے کا یہ تقادہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے جو نوکری ہمارے پاس ہے جہاں ہم ملازمت کر رہے ہیں جس سے ہمارا خرچ نکل جا رہا ہے ہم اسی پر اختفاء کر کے بیٹھ جائیں آگے کے لیے نہ سوچیں مزید ترقی کے لیے نہ سوچیں کیا یہ ہمارے لیے ضروری ہے یا ہم مزید ترقی کے لیے سوچ سکتے ہیں مزید اچھے سے اچھے کی تلاش میں جا سکتے ہیں اللہ کا رزق مزید تلاش کرنے کے لیے جا سکتے ہیں یقین رکھئے ہم اللہ کا رزق مزید تلاش کرنے کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا رزق کہیں اور زیادہ مل رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اس کو ملتا ہے جو اسے تلاش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں اگر ہم بہتر سے بہتر کی تلاش میں کہیں اور چلے جائیں اور وہاں سے ہماری روزی روٹی کا انتظام ہو جائے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے البتہ اس حصیلے میں استخارہ کر لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن شریعت میں یہ چیز معنی نہیں ہے کہ ہم رزق کے معاملے میں بہتر سے بہتر کی تلاش نہ کریں ایسی کوئی ممانت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو یہ حکم ہے کہ اللہ کے رزق کو تلاش کرو اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ تلاش کرو اور زیادہ تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ دے گا بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ جتنا بھی آئے گا اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اپنی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کریں گے اپنے بال بچوں کا خرچہ بھی برداش کریں گے اور اپنے رشداروں کا حق بھی ادا کریں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ کا فضل جتنا زیادہ ہوگا اللہ کے راستے میں ہم اتنا ہی زیادہ خرچ کرتے جائیں گے اور اسی نیت کے ساتھ ہمیں اللہ کا فضل اور زیادہ تلاش کرنا چاہیے اور بہتر کی تلاش ہونی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی پابندی کی بات نہیں ہے اگر کسی کے پاس ایک دکان ہے اور دوسری دکان کی خواہش کرے دوسری دکان بھی اسٹیبلش کرنا چاہے کوئی پابندی نہیں لیکن حلال طریقے سے اور وہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی روزی اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ تعالیٰ کا فضل مزید آئے گا مزید اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے جتنا زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے لیکن صرف مال جمع کرنے کی حرص اور مال جمع کرنے کی خواہش میں ایک سے دو دو سے تین تین سے چار اور مختلف ذرائع اور سورس آمدنی کے آدمی پیدا کرتا جائے اور صرف مال جمع کرنے کی خواہش اور کچھ بھی نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں اور یہ اسلامی تعلیمات کے موافق نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تئیس عبد الدینار و عبد الدرحم جو دینار اور درحم کے بندے بن جاتے ہیں یعنی جن کے لئے مال ہی دنیا کا مال ہی سب کچھ ہو جاتا ہے ان کے لئے ہلاکت ہے اور یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ یہ دنیا میں کمپٹیشن کرنا ایک دوسرے سے مال کی طلب میں آگے بڑھ جانا اور صرف دنیا کے لئے آخرت کے لئے نہیں صرف دنیا کے لئے اگر آدمی یہ کرتا ہے تو یہی مال اس کے لئے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا الْفَقْرَ اَخْشَ عَلَيْكُمْ مجھے تمہارے اوپر کسی محتاجگی کا خطشہ زیادہ نہیں ہے میں محتاجگی کے لئے کر کے زیادہ تمہارے تعلق سے اندیشے میں نہیں ہوں کہ تم فقیر اور محتاج ہو جاؤ گے بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں تمہارے لئے بھی مال و دولت کے خزانے اور دہانے ویسے ہی کھول دیے جائیں جیسے پچھلی امتوں کے لئے کھول دیے گئے پھر تم اس میں کمپٹیشن میں لگ جاؤ منافضت میں لگ جاؤ اور جب منافضت میں لگ جاؤ گے تو اتنا اس کے پیچھے چلے جاؤ گے کہ اسی کے ہو کر کے رہ جاؤ گے درہم اور دینار کے بندے بن جاؤ گے تو یہ دولت یہ سرود اور اس دنیا میں روزی روٹی کمانے کی منافضت اور زیادہ رزقہ حاصل کرنے کی تڑپ کہیں تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک نہ کر دے جیسے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا یہ چیز تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے اس نے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا اگر مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ چیز نہ پیدا ہو جائے میرے بھائیو مال کمانے کی خواہش زیادہ مال حاصل کرنے کی خواہش اور جائز طریقے سے اللہ تعالی کا رزق زیادہ تلاش کرنے کی کوشش یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مقصد صرف دنیا کمانا نہ بن جائے مقصد صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا نہ ہو جائے بلکہ نیک اور صالح مقصد ہو دین کی ضروریات کو پوری کرتے ہوئے اللہ تعالی کے احکام کو بجالاتے ہوئے اگر جائز طریقے سے اللہ کے رزق کی تلاش کی جائے اور بہتر سے بہتر تلاش ہو زیادہ سے زیادہ تلاش ہو کوئی حرج نہیں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنے کا موقع ملے گا اس نیت سے جتنا زیادہ کوئی کمانا چاہے کما سکتا ہے جائز طریقے سے کوئی حرج نہیں لیکن دنیا کا بندہ بن کر کے نہ رہے درہم و دینار کا بندہ بن کر کے نہ رہے ایسا نہ ہو جائے کہ یہی کماتے کماتے وہ قبر تک پہنچ جائے اور اسے آخرت کی فکر نہ رہے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر کے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دے تو یہ غلط چیز ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اللہ تبارک و تعالی ہی رازق ہے وہی رزاق ہے اسی کا رزق ہم کھاتے ہیں جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو اخصر ہمارا ذہن صرف اس دنیا کے رزق کی طرف چلا جاتا ہے یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی کی ہے وہی رازق ہے وہی رزاق ہے ہمارا پورا ذہن اسی رزق کی طرف چلا جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا رزق مرنے کے بعد بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رزق کے لئے قرآن میں کہا ہے رزق کھریم یعنی اللہ تعالی کا اور رزق جو ہمیں جنت میں ملنے والا ہے دنیا میں اللہ تعالی کا رزق میرے بھائیوں سب کو ملتا ہے کافر مشرق کو بھی ملتا ہے اللہ تعالی کے فرماوردار بندوں کو بھی ملتا ہے اللہ تعالی کے نافرمان بندوں کو بھی ملتا ہے اور سارے چوپائیوں سارے جانوروں سارے پرندوں کو بھی ملتا ہے لیکن کل قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے تو جنت میں اللہ تعالی کا رزق کریم یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے جو رزق وہاں ملنے والا ہے وہ صرف مومنین کو ملنے والا ہے ہمیشہ ہمارے سامنے اللہ تعالی کا یہ رزق رہنا چاہیے وہ رزق کیا ہے جنت میں ملنے والا رزق کریم جنت میں جو ہمیں اللہ تعالی کا رزق ملنے والا ہے ہمیں اس رزق کی فکر ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے اس رزق کے لیے جو رزق بڑا معمولی بھی ہے اور جو رزق فنا ہونے والا بھی ہے ختم ہونے والا بھی ہے اس رزق کے چکر میں ہم نے اس رزق کو بھلا دیا جو جنت میں رزق کریم کی شکل میں جو جنت میں ہم کو ملنے والا ہے ہم اس کو بھلا دیں یہ ہماری بہت بڑی بھول ہوگی میرے بھائیوں کبھی بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں جنت کی نعمتوں پر دنیا کی یہ معمولی نعمتیں اس کو ہم ترجیح نہ دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی پہلو سے سوچتے تھے جب ایک مرتبہ آپ بالا خانے میں رہ رہے تھے اپنی بیویوں سے علا کر لیا تھا بالا خانے میں رہ رہے تھے اور آپ نے قسم کھا لی تھی کہ ایک مہینے تک بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے اور اس بالا خانے میں تشریف فرما تھے اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کے انہوں نے جو آپ کے غلام تھے اور اس وقت وہ دربان کا کام کر رہے تھے ان سے کہا جاؤ ادھر اجازت طلب کر لو بتاؤ کہ عمر دروازے پہ اندر آنا چاہ رہے ہیں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اندر جانے کے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے سردار ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سب سے محبوب بندے ہیں اوہ ایک چٹائی پر ننگی پیٹھ لیٹے ہوئے ہیں اور ننگی پیٹھ ہونے کی وجہ سے چٹائی بھی خردری ہونے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر اس کے نشان بنے ہوئے ہیں کوئی بستر نہیں کوئی بستر نہیں ہے آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے ہیں آنکھوں میں آسو ہا گئے آنکھیں عشقبار ہو گئیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیسروں کے سرہ قیسروں کے سرہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں نرب و گداز بستر پر سوتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں ان کو حاصل ہیں دبیز کالینوں پر چلتے ہیں اور آپ سارے انسانوں کے سردار آپ اس طرح سے کھجور کی چٹائی پر سو رہے ہیں جس سے آپ کے جسم پر آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ جا رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھ پر قابو نہیں رکھ سکے ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے اور اشکبار آنکھوں سے انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ جواب سنیے کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں عمر کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نعمتیں ان کو دنیا میں دے دی گئی ہیں کیونکہ ان کو آخرت میں تو یہ نعمت نہیں ملنے والی ہے آخرت میں جو اللہ تعالی کا رزق رزقِ قریم کی شکل میں جنت میں ملنے والا ہے یہ تو ان کو نہیں ملنے والا ہے ان کو تو دنیا میں مل گیا ہے جو کچھ ملنا تھا اور اللہ تعالی نے ہمارے لیے یہ نعمتیں آخرت میں اللہ تعالی کے رزقِ قریم کی شکل میں ملنے والی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے یہ نعمتیں آخرت کے لیے زخیرہ کر رکھی ہیں ہمیشہ ایک مومن کی سوچ یہی ہوتی ہے میرے بھائیو کہ اللہ تعالی جو الرزاق ہے الرازق ہے اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن جنت میں رزقِ قریم کی شکل میں اپنے رزق کی بارش برسائے رزق ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اور دنیا میں پائے جانے والے اس رزق سے کہیں زیادہ اہم دنیا کے اس رزق کی حیثیت اس لیے کچھ نہیں ہے کہ یہ سب کی سب فانی ہے ختم ہونے والی ہے لیکن آخرت میں جنت کی شکل میں جو رزق ہم کو ملنے والا ہے اور اس کے قریم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ایک باقی رہنے والی چیز کو اہمیت دینی چاہیے نہ کی ایک فانی چیز کو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا سکھایا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہی تھا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تم سونے چاندی کے برطنوں میں نہ کھاؤ سونے چاندی کے برطنوں میں نہ کھاؤ اس کے بعد کیا کہتے تھے فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ سونے چاندی کے یہ برطن کفار اور مشکین کے لیے اس دنیا میں ہیں تمہارے لیے تو جنت میں ہیں یعنی جنت میں اگر تمہیں اللہ کا یہ رزق چاہیے تو اس دنیا میں تم کبھی اس طرح کی چیزوں کو نہ اپناو کیونکہ اللہ تعالی نے اسے حرام کر رکھا ہے اور دنیا میں اگر اس حرام سے نہیں بچوگے تو پھر جنت میں اللہ تعالی کا تمہیں یہ رزق نہیں ملے گا یہ رزق اللہ نے تمہارے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے صحابہ اکرام کی بھی میرے بھائیو یہی سوچ ہوا کرتی تھی یہی ان کا بھی امان تھا ایک مرتبہ ایک صحابی کے سامنے کھانے کی چند قسمیں دسترخان پر آ گئیں دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگے ڈر محسوس کرنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی کی نعمتیں اللہ تعالی کا رزق ہمیں سب دنیا میں ہی دے دیا گیا ہو اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ ملنے والا ہو یہ سوچ پیدا ہو گئی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے بھی تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کفن کے لئے بھی پورا کپڑا نہیں تھا اگر سر ڈھاکتے تو پیر کھل جاتا پیر ڈھاکتے تو سر کھل جاتا آخر میں سر کو ڈھاپ کر کے پیر پر ازکر غانس ڈال دی گئی اب اللہ تعالیٰ کے رسول کے یہ صحابہ جنہوں نے بڑی پریشانی کی زندگی گزاری اور دنیا سے چلے گئے ان کے لئے تو آخرت کی نعمتیں ہیں جنت کی نعمتیں ہیں جنت کا رزق ہے لیکن جب ان صحابہ کو جو بعد میں کافی دنوں تک زندہ رہے اور بہت ساری فتوحات کا سلسلہ ہوا ان فتوحات کے نتیجے میں جب مال غنیمت بھی بہت آیا دنیا کا آرام اور دنیا کی آسائشیں آ گئیں تو یہ صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کا یہ رزق آخرت کے رزق سے محرومی کا سبب بن جائے یہ سوچ ہے ایک مومن کی سوچ ہے ہمیشہ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے ہمارا مطمئن نظر کیا ہونا چاہیے آخرت کا رزق جنت کی شکل میں جنت میں رزق کریم کی شکل میں جو رزق ملنے والا ہے وہ ہماری سوچ ہونی چاہیے ہمارا مطمئن نظر ہونا چاہیے ہمارا مقصد ہونا چاہیے کیونکہ دنیا کی نعمت چاہے کتنی اچھی اور کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو یہ ختم بھی ہونے والی ہے اسے ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں آخرت کی نعمت ہی باقی رہنے والی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان آخرت پر مضبوط بنائے اور آخرت میں رزق کریم سے اللہ تعالی ہمیں نوازے اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخلہ دے جنت ہمارا نصیب بنائے آمین محترم ناظرین اب اسٹوڈیو کی کھڑی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں وقت تک ختم ہو چکا ہے اس لئے ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ